بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے بہت بندوں نے سوال کیا تھا کہ ہم کیرڈ کالج میں ایڈمیشن کس طرح لیں تو آج کی ویڈیو اسی سی سلسلے میں بنائی ہے کہ ہم کیرڈ کالج میں ایڈمیشن کس طرح لیں گے تو اس میں بندہ جو ایڈمیشن ہے تو وہ یا ایڈ کلاس میں لیتا ہے یا فرسٹیر میں لیتا ہے اس کے علاوہ ایڈمیشن نہیں ہوتا کیرڈ کالج میں جو ہمارے پاس بڑے بڑے کیرڈ کالجز ہو گئے جیسے حسن عبدال ہو گیا کوہارٹ ہو گیا ورسک ہو گیا کرنل شرخان ہو گیا ٹھارو ہو گیا جو بڑے بڑے کیرڈ کالجز ہیں تو اس میں جو ایڈمیشن ہے وہ آپ صرف یا ایڈ کلاس میں لیں گے یا فرسٹیر میں لیں گے اچھا پھر بات کرتے کہ ایڈمیشن لینے کا طریقہ کیا ہے تو ایڈ کلاس کی ایڈمیشن ہوتی ہے تو وہ تقریبا اکتوبر نومبر میں سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ نے پھر اپلائی کرنی ہوتی ہے اپلائی کا طریقہ بہت آسان ہوتا ہے جو ڈیڈ لینز ہوتی ہے ہر کیرڈ کالجز کی مختلف ہوتی ہے آپ نے اس کے ویب سائٹ پہ جا کے ادھر سے ایڈمیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے یا آن لائن ہی اپلائی ہو جاتی ہے ادھر وہ فل کر کے اس کو پوسٹ آفیس کے ذریعے اسے بیجنا ہوتا ہے وہ آسان سا طریقہ ہوتا ہے اس کا پروسیجر اتنا مشکل نہیں ہوتا اس پرکٹ سائنس وغیرہ نہیں ہوتا پھر بات کرتے ہیں پرپریشن کی تو پرپریشن بالکل آسان ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے اگر ایڈ میں ایڈمیشن لینی ہے جو آپ کے بورٹ کے ٹکسٹ بکس ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے مطلب ایڈ میں آپ نے ایڈمیشن لینی ہے تو سیونت کلاس کی اور اگر سکس کلاس کے اس کے ساتھ دیکھ لو تو اور بھی اچھا ہوگا آپ نے وہ صحیح طریقے سے پریپیر کرنا ہے اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے کیئر کولیجز والے اپنے ویب سائٹ پہ جو کورس ہوتا ہے جو سلیپس ہوتا ہے وہ بھی شیئر کر لیتا ہے تو آپ ادھر سے بھی جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اتنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے اچھا پھر بات کرتے ہیں تیسٹ کی پریپریشن آپ نے گھر میں ہی کرنی ہے باہر اگر ایکیڈمی وغیرہ جوئن کرتے ہیں تو میں سجسٹ نہیں کروں گا گھر میں ہوتی ہے آسانی سے ہوتی ہے اتنا مشکل نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد پھر اگر میں بات کروں کہ انٹرویو کا تو انٹرویو میں اتنا کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی آپ نے صرف اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے کس چیز کے لیے کہ کونفیڈنٹ رہے آپ آپ کی جو کمیونکیشن سکلز ہو وہ سٹرونگ ہو کوئی دو تین موک انٹرویو لے اپنے آپ سے کوئی بڑا بھائی اپنے ساتھ بٹھا لے ابو کو کہہ دے جو والد صاحب ہوتے ہیں مجھ سے کچھ سوالات پوچھو اور آپ اس کو جواب دو اس میں اتنا کچھ نہیں ہوتا آپ سے سمپل سوال ہوتے ہیں آپ کو اگر آپ کو کچھ آتا نہیں ہونا تو یہ نہ کہو یہ چیزیں نہ کرو آپ نے بس سمپل کہنا ہے کہ سر مجھے نہیں آتا صحیح ہے کونفیڈنٹ رہو وہ تم کو کہیں گے نہیں وہ تم سے بس سمپل سوال پوچھیں گے اور ایڈ کلاس میں جب بچہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اچھا مطلب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو اگر کسی جنال نولیج کا پتہ نہ ہو تو اس پہ وہ ریجیکٹ نہیں کرتے وہ صرف آپ کا کونفیڈنس چیک کرتے ہیں اچھا اس کے بعد فرسٹ یئر کی بات کرتے ہیں اگر آپ نے فرسٹ یئر میں ایڈمیشن لینی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے تو اس کی کورس پرپریشن بھی آسان ہے آپ اس طرح آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ نائن ٹین کا کورس تو پہلے ہی پڑا ہوگا یہ ایڈمیشن کب سٹارٹ ہوتی ہے تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے بوٹ کے پیپر جا رہی ہوں گے اور آپ کے جو ایڈمیشن وہ سٹارٹ ہو جائیں گے فرسٹ یئر میں تو آپ نے کوشی کرنی ہے کہ آپ نے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے صحیح ہے وہ جو ایپسائیڈ ہوتا ہے اس پہ وہ مطلب دو تین دنوں میں ایک مرتبہ جانا ہے دیکھنا ہے کہ ایڈمیشن آئی ہے یعنی آئی ہے صحیح ہے تو اس کے لئے آپ نے پرپریشن جو ہے تو آپ کے نائن ٹین کے جو ٹیکسٹ بک ہے وہی دیکھنی ہے اور کچھ نہیں دیکھنا صحیح ہے اسی سے پورا ٹیسٹ آتا ہے اچھا اس کے بعد ایک آخری چیز بہت ساری جو کیرڈ کولیجز ہیں تو اس نے ابھی اپنا جو سیلیکشن کریٹیری ہے تو وہ چینج کر دیا ہے وہ آپ سے وربل اور نون وربل کے ٹیسٹ بھی لیتے ہیں وربل اور نون وربل کے ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں مطلب انٹیلیجنس ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں اس میں آپ کو کچھ فگر دیا ہوں گے مطلب ون دیا ہوگا فائف دیا ہوگا پھر الیون دیا ہوگا تو پھر اگلا والا کون سا ڈیجٹ ہوگا اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں آپ کی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتی ہے آپ کو فگر وغیرہ دیا ہوں گے آپ کو کچھ شیپ وغیرہ دیا ہوں گے آپ سے پوچھیں گے اگر ایک شیپ اس طرح ہے دوسرا اس طرح ہے تو تیسرا کس طرح ہوگا تو یہ چیزیں بھی آسان ہیں آپ اس کے جو پاک ون ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے وربل اور نون وربل کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں وہ اتنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں اس طرح کے پکچر سٹوریز ہوتی ہیں آپ کو ایک پکچر دکھائی جاتی ہے پھر آپ نے اس پہ سٹوری لکھنی ہوتی ہے آپ کو بہت کم ٹائم دیا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو آپ کو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ورڈز دیے جاتے ہیں اور آپ نے اس پہ سینٹنسز بنانے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا مینڈ سیٹ چیک ہوتا ہے کہ آئے یہ بندہ جو ہے یہ پوزیٹیو سنکر ہے یا اس کی جو سوچ ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے تو یہی چیزیں چیک ہوتی ہے اور بھی اگر کیورڈ کالج کے حوالے سے آپ کے کچھ سوالات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں انشاءاللہ میں ویٹ کروں گا اللہ حافظ